ہیلو دوستوں آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیپ چینل ہما کی رسوئی میں دوستوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلیٹ مککے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار بھی ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں چوکلیٹ مککے جس کے لئے ہم نے ایک مگ لیا ہے ہم نے اس طریقے کا لیا ہے آپ جو بھی چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹی سپون میدہ یہ تھوڑا بھر بھر کے ہم نے لیا ہے اور اگر آپ اس کو کپ کے حساب سے مجرمنٹ کریں تو یہ آدھا کپ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے شگر یہ ہم نے تھری ٹی سپون لیا ہے یہ ہم نے پاودر شگر لیا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں آئسنگ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون اسپون یہ چھوٹا ہمارا چمچ ہے اور اگر ٹی سپون کے حساب سے لیں تو ایک چمچ سے تھوڑا کم ہے بیکنگ پاودر لیا ہے اور ان تینوں انگریڈین کو اچھی طریقہ سے مکس کر لیں اب ہم ڈال دیں گے اس میں دو چمچ کوکو پاودر اور اب ہم ان چیزوں کو اچھی طریقہ سے پھر سے مکس کر لیں گے ایک بار دیکھیں اب یہ بالکل اچھی طریقہ سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین چمچ ریفائنڈ آئی آپ چاہیں تو اس کی جنگہ بٹر کا بھی یوز کر سکتی ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چھے سے ساتھ بون وینیلا ایسنس اور اب ہم ڈالیں گے یہ دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ہم نے آدھی کب دودھ لیا ہے تو دیکھئے اب یہ اس طریقہ کی اس کی تھیکنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایزلی گر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہمارا بیٹر اب تیار ہے تو چلیے ہم مائکرو ویپ کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے لئے ہم اس کو 180 ڈگری پر پری ہیٹ کرنے کے لئے لگا دیں گے اب ہمارا آون پری ہیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دوستو اب ہم اسے کنویکشن موڈ پر لگائیں گے اور 180 ڈگری پر 20 منٹ کے لئے ہم بیک کریں گے تو دیکھئے بہت ہی اچھے سے بیک ہوا ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے تھوڑی دیر رکھ دیں گے تو دوستو اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے تو ہم تھوڑی سی آئسنگ شگر اس کے اوپر ڈسٹ کر دیں گے تو دیکھئے کتنا پرفیکٹ یہ بیک ہوا ہے اور بلکل ایزلی بن جاتا ہے تو لیجئے دوستو تیار ہے ہمارا چوکلیٹ مک کیک موسیقی